اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وصیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یو ٹی ایس یونیورسل ٹیسٹنگ سرویسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جتنی بھی گورنمنٹ جابز یو ٹی ایس کے ثروح اناؤنسڈ ہوتی ہیں ان جابز کے لیے آپ لوگ آن لائن یا مینوال کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ٹی ایس کے افیشل ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس وقت میں ہوم پیج کے اوپر موجود ہوں اور سکرول ڈاؤن کر کے میں نیچے آوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کا ٹیب ہے اور یہاں پر جتنی بھی ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوں گی نیو پروجیکٹس ہوں گے وہ سارے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ملیٹری لینڈ انڈ کینٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ابھی شروع ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ یہاں پہ ساری انفرمیشن موجود ہے جتنی بھی ٹیسٹنگ سرویسز ہیں ان کے اوپر آپ لوگ ایک ہی طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں نے آن لائن اپلائے کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ لوگوں نے مینویل اپلائے کرنا ہوتا ہے لیکن یو ٹی ایس کے اوپر آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ آن لائن نہ اپلائے کرنا چاہیں تو آپ مینویل بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ملیٹری لینڈ انڈ کینٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ہمارے پاس نمبر ون کے اوپر اپلائے آن لائن کلک ائر اور سیکنڈ کے اوپر اپلائے مینویل یعنی آپ لوگ دونوں طریقوں سے اپلائے کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا آپشن ہے آپ جس طریقے سے چاہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے نیچے تھارڈ پہ ہے ملیٹری لینڈ انڈ کینٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ لوگ اخبار اشتیار ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ لوگ اخبار اشتیار بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ مینویل کس طریقے سے اپلائے کریں گے اور سیکنڈ پھر آپ لوگوں کو آن لائن اپلائے کا پروسیدر سمجھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو چکی ہمارے پاس تو یہ جو سیکنڈ آپشن ہے اپلائے مینویل اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا اور نیچے بینک ڈپوزٹ سلیپ تو سمپل ہے آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ جو بینک ڈپوزٹ سلیپے اس کے اوپر فیز جمع کروانی ہے طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ فارم فیل کرنا ہے یہاں پہ انسٹرکشنز آپ کو ساری دکھائی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس فارم کو کس طریقے سے فیل کرنا ہے اور سینڈنگ ایڈریس بھی یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن فارم کو بجوانا ہے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ایڈی کارڈ کی اٹیسٹڈ کاپی دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف وائٹ بیک گراؤنڈ سفید بیک گراؤنڈ والے اٹیج کرنے ہوں گے اور جس آپ لوگ چلان فارم کے اوپر اپنی فیز ڈپوزٹ کروائیں گے اس کی اوریجنل کاپی آپ لوگوں نے اٹیج کر کے یہ جو ایڈریس آپ کو دکھایا گیا ہے اس کے اوپر اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی تو یہ طریقہ کار ہے مینویل اپلائی کرنے کا اب اگر آپ لوگ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی آن لائن کلک ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج آ جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ریجسٹریشن پیج آ جائے گا اور یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے فار اگزیمپل فرسٹ نیم کے اندر میں وسیم لکھتا ہوں اور سیکنڈ نیم کے اندر آپ لوگ اپنا سیکنڈ نیم لکھیں گے اس کے بعد سی این ای سی نمبر تو میں یہاں پہ کوئی ایک سی این ای سی نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے بالکل ایکوریٹ لکھنا ہوگا اس کے بعد ای میل ایڈریس کے اندر میں یہاں پر ای میل ایڈریس لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ چوز کرنا ہے تو پاسورڈ آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں کنفرم پاسورڈ کے اندر سیم پاسورڈ آپ لوگوں نے دوبارہ لکھنا ہوگا اس کے نیچے ایک کنٹیکٹ نمبر تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایکوریٹ نمبر لکھنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بنے گا جب آپ لوگ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کریں گے یا جتنی بھی ادھر کرسپینڈس ہوگی اس کے متعلق آپ کو موبائل کے اوپر انفرمیشن ملتی رہے گی تو آپ لوگوں نے یہاں پر بلکل ایکوریٹ نمبر لکھنا ہے میں یہاں پر کوئی ایک نمبر فیک لکھ دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے ایکوریٹ لکھنا ہے اس کے بعد یہ جو ٹک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو مختلف ٹیب نظر آئیں گے پرسنل انفرمیشن اکیڈمک ڈیٹیل ہے امپلائیمٹ اسٹری اٹیچمنٹ ہے اس کے بعد اپلائی فار جاب اور اپلیکیشنز تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسنل انفرمیشن کا ٹیب سیلیکٹڈ ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی پرسنل انفرمیشن اپ ڈیٹ کرنی ہے تو کس طریقے سے ہوگا دیکھتے ہیں دیکھیں نام آپ کا لکھا ہوا ہے لاسٹ نام آپ کو اسی طرح رہنے دیں اس کے بعد یہاں پہ فادر نیب تو آپ لوگ اپنے والد صاحب کا نام یہاں پہ لکھیں گے آئی ڈی کارڈ نمبر بائی ڈیفالٹ جو ریجسٹریشن کے وقت آپ نے دیا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جنڈر میل فیمیل آپ چوز کریں گے اس کے بعد یعنی اگر آپ کی کوئی ڈیس ایبیلیٹی ہے تو آپ یس کریں گے ادروائز آپ نو کریں گے اس کے بعد ریلیجین یہاں پہ آپ لوگ مسلم چوز کریں گے ای میل آٹومیٹڈ سیلیکٹڈ ہے اس کو رہنے دیسی طریقے سے دومیسائل کے نیچے آپ لوگ اپنا پروونس سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد دومیسائل ڈسٹرک جس بھی ڈسٹرک آپ کے پاس دومیسائل ہے آپ وہ چوز کریں گے میں یہاں سے اٹک کر دیتا ہوں اس کے بعد ایڈریس یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا مکمل ایڈریس لکھنا ہوگا میں صرف اٹک پاکستان لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر date of birth تو یہاں پر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کلینڈر آ جائے گا تو آپ لوگوں نے یہاں پر یہ جو آپ کو سن لکی ہوئی نظر آری اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے سن آ جائے گی پھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ لوگ پھر اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح یہ ساری سن شو ہو جائیں گی اور آپ لوگوں نے یہ بیک کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ بیک کا بٹن پریس کرتے جائیں گے تو آپ بیک ہوتے جائیں گے یہاں پہ میں ڈیٹ چوز کر لیتا ہوں انیس سو بانوے یہاں سے میں منت چوز کروں گا اگست اور ڈیٹ میں یہاں سے چودہ چوز کر لیتا ہوں یعنی چودہ آٹھ انیس سو بانوے اس طریقے سے آپ لوگ ڈیٹا برت چوز کریں گے اور اس کے بعد موبائل نمبر آٹومیٹڈ سیلیکٹڈ ہے فون نمبر کو آپ رہنے دیں اس کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں یا اگر آپ موبائل نمبر سیم یہاں پہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں موبائل نمبر کی نیچے آپ کو بتایا گیا ہے کنورٹڈ نمبر ناٹ آلاوڈ یعنی آپ کا موبائل نمبر کنورٹڈ ہے آپ کا نیٹورک اور ہے اور آپ نے کسی اور نیٹورک پر اس کو چینج کروایا ہوا ہے تو ایسا نمبر آلاو نہیں ہے آپ لوگوں نے اوریجنل نمبر لکھنا ہے یعنی اگر آپ کا موبائل نمبر زیرو تین سو پینتالیس ٹیلین آر کا کورڈ ہے تو یہ کسی دوسرے پہ کنورٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے یعنی آپ گورنمنٹ سرونگ امپلائز یعنی آپ گورنمنٹ سرونگ ہیں اگر ہیں تو آپ یس ادروائز آپ نو کر دیں اگر ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ گورنمنٹ سرونگ ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی نو سی اٹیج کرنی ہوگی اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے آپ لوگ پاکستان آرمڈ فورس سے ریٹائیڈ ہیں تو یس ادروائز نو اگر یس ہے تو بتایا گیا ہے یعنی انٹرویو کے ٹائم آپ کو سیٹیفیکیٹ پریزیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے آپ گورنمنٹ سرونگ ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے یعنی اگر آپ آرمڈ فورسز ریٹائیڈ ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا عرصہ سپیرینڈ کیا ہے متعلقہ فورس میں اگر کوئی فورس سیول سرونٹ کی بیٹی بیٹا یا ویڈو اپلائی کرتی ہے تو وہ یہاں پہ یس کرے گی ادروائز نو ہوگا اس کے بعد یہ اگریمنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹک لگا کر آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ انفو کے بٹن پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ اپ ڈیٹ انفو کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل انفرمیشن سیفڈ اینڈ اپ ڈیٹڈ اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ آپشن آ جاتا ہے اپلوڈ یور پروفائل پکچر یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پروفائل پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو پکچر کے نیچے یہ چوز فائل کا بٹن اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں سے میں کوئی ایک پکچر اٹھا کے اوپن کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اوپن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ جو اپلوڈ کا بٹن اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے تو پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بعد اور پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اکیڈمک ڈیٹیلز کا یعنی آپ لوگوں نے اپنی ایجوکیشنل ڈیٹیلز یہاں پہ پٹ کرنی ہوں گی تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کروں گا ڈگری کے اندر آپ یہاں پہ میٹرک اور اس کے بعد میجر سبجیکٹ آپ لوگ سائنس آرس جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں آپ وہ چوز کر سکتے ہیں بورڈ جس بھی بورڈ سے آپ لوگوں نے اگزام پاس کیا ہے وہ اس بورڈ کا نام یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے اور تین مارکس آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے تھے آپ لوگ وہ لکھیں گے اور ٹوٹل مارک کے اندر آپ لوگ وہ مارک لکھیں گے جو بھی ٹوٹل مارک تھے اس کے بعد یہاں پہ ہیں یہاں پہพئر پاسنگ یہاں پہ آپ لوگ وہ ائر پوٹ کریں گے جس کے اندر آپ لوگو نے یہ لیول پاس کیا ہے یہ ڈیٹیلز فل کرنے کے بعد ایڈ اکیڈمک ڈیٹیلز کے اوپر آپ لوگو نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک لیول یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے اس کو یہاں سے آپ ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹرمیڈیٹ ایف اے بی اے ایم اے جتنی بھی آپ کی تعلیم میں وہ سارے لیول یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے ایمپلائیمٹ ہسٹری کا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ایمپلائیمٹ ہسٹری کے اندر لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایمپلائیر نیم ابلیغ ارگنائزیشن یہاں پہ آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے اور آگے ارگنائزیشن ڈپارٹمنٹ کا نام لکھیں گے جاب ٹائٹل آپ وہاں پہ جو بھی جاب کرتے تھے فرام ٹو کے اندر آپ لوگ ڈیٹ لکھیں گے تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اس کے بعد اٹیچمنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جتنی بھی آپ لوگوں نے تعلیم ایڈ کی ہے اس کے متعلق آپ لوگوں نے اپنے ریزلٹ کارڈ اپلوڈ کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف میٹرک لیول ایڈ کیا تھا تو اس کے سامنے مجھے چوز فائل کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ لوگ یہاں پہ جتنے بھی لیول ایڈ کریں گے ہر ایک لیول کے سامنے آپ کو چوز فائل کا بٹن نظر آئے گا اور آپ لوگوں نے اپنے لیول کا متعلقہ ریزلٹ کارڈ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے کس طریقے سے کریں گے فار ایڈ میری میٹرک تعلیم ہے تو میں یہاں پہ چوز فائل کے بٹن پر کلک کر کے میٹرک کا ریزلٹ کارڈ یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں میرے پاس یہ ریزلٹ کارڈ پڑا ہے میں اوپن کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں فائل اٹیچ ہو چکے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکشن کے سامنے یہ جو اپلوڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فائل یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ف اے بی اے ایم اے جتنی بھی آپ لوگوں کی تعلیم ہے سارے ریزلٹ کارڈ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنے ہوں گے یہ تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈڈ ڈاکومٹ کے نیچے یہ فائل یہاں پہ شو ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ لوگوں کو اوپر جو نوٹ بتایا گیا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کی فائل کا سائز دو ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکومٹ اس کا سائز زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کا سائز کم کر سکتے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا آپ کو جو اوپر آئی بٹن نظر آرہا ہے اس کے اندر بھی ویڈیو موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے ویڈیو واج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے اپلائی فار جاب یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور جتنی بھی اویلیبل جابز ہوں گی وہ ساری یہاں پہ شو ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو اوپننگ کے اندر ساری جابز شو ہو رہی ہیں فیلال ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر جابز ہیں ملیٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کے اندر اس کے علاوہ بھی اگر جابز ہوتی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پوسٹ کے سامنے آپ کو اپلائی کا بٹن نظر آرہا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ ایل ڈی سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سامنے یہ جو اپلائی کا بٹن میں اس کے اوپر کلک کروں گا جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا are you sure to apply for this ایل ڈی سی پوسٹ آپ لوگ اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے جو ہی آپ لوگ اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نوٹیفکیشن آ جائے گا you have successfully applied for l ڈی سی جاب یعنی آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشنز یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز نظر آ رہی ہے download bank چلان یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے bank چلان download کریں گے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے bank چلان open ہو جائے گا اور اس کا print out کر کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر fees deposit کروانی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HBL اور UBL کے اندر آپ fees deposit کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کی ساری تفصیل موجود ہے اپلیکیشنز کا نام ID card number son of جس پوسٹ کے لیے آپ نے apply کی ہے وہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اردو کے اندر ایک نوٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے برائے مہربانی fees ایک bank میں جمع کروائیں اور اس bank کے دیئے ہوئے box پر نشان لگائیں یعنی آپ لوگ جس بھی bank کے اندر fees deposit کرواتے ہیں آپ لوگوں نے اس bank کے سامنے ٹک کا نشان لگا دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ bank more ہر copy پر لازمی ہے جب آپ لوگ fees deposit کروانے جائیں گے تو آپ لوگوں نے insure کرنا ہے کہ fees deposit ہونے کے بعد تینوں copies کے اوپر bank کی more لگ گئی ہے اور اس کے بعد جو UTS copy ہے وہ آپ لوگوں نے جو بھی UTS کا ایڈریس ہے اس کے اوپر original copy بجوانی ہوگی نہیں ملے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس copy کے ساتھ اپنے ID card کی copy بھی attach کر دیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ UTS کو original copy نہیں بجواتے ہیں چلان فارم کی تو پھر آپ لوگوں کی application accept نہیں ہوگی تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ fees deposit کرنے کے بعد جو UTS کی copy ہے وہ UTS کے ایڈریس کے اوپر بجوانی ہے اور اس copy کے ساتھ آپ نے ID card کی copy بھی attach کر دینی ہے اس کے بعد جب آپ لوگ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں نے یہ جو چلان فارم ہے اس کی ایک تصویر بنانی ہے اور پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ upload کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک چلان کے نیچے آپ کو ایک لنک مل جائے گا click to upload آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ لوگوں نے اس کی تصویر بنا کے رکھی ہے fees deposit کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں نے attach کرنی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bank name آپ نے کس بینک کے اندر fees deposit کروائی ہے تو میں یہاں پہ united limited select کر لیتا ہوں اس کے بعد deposit date کس date کو آپ نے fees جمع کروائی ہے تو وہ date یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے تو میں آج کی date لکھ دیتا ہوں اس کے بعد bank چلان نمبر وہ یہاں پہ automated selected ہے جو بھی آپ کا bank چلان نمبر ہے وہ یہاں پہ automatic آ جائے گا اس کے بعد center of your choice آپ کون سا center choose کرنا چاہتے ہیں test کے لیے یہاں پہ آپ لوگ وہ select کریں گے for example میں یہاں سے اسلام آباد کے اوپر click کر دیتا ہوں اس کے بعد bank چلان image جو آپ لوگوں نے تصویر save کی ہے وہ یہاں سے آپ لوگ attach کریں گے تو میں یہاں پہ click کر کے open کا button press کرتا ہوں اور اس کے بعد جب آپ لوگ یہ details ساری fill کر لیں last کے اندر ایک comment یعنی یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی note یا comment دینا چاہے تو دے سکتے ہیں otherwise آپ لوگ submit کا button press کریں گے جو ہی آپ لوگ submit کا button press کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چلان upload ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی application کو مکمل کرنا ہوگا notification بھی یہاں پہ آگے آئے application data have been submitted successfully we will contact you soon یعنی ہم جلدی آپ سے رابطہ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو roll number alert ہوگا تو وہ یہاں پہ نظر آئے گا اور result card کے نیچے جب آپ لوگوں کا نظر آئے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ uts کی website کے اوپر apply کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق online apply کرنا چاہیں یا manual apply کرنا چاہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور اگر آپ کا uts کے related کوئی بھی question ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے commit کر سکتے ہیں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ